ایک اترہ کھنڈی واپس اپنی مانٹی میں لوٹتا ہے اس سپنے کے ساتھ کہ اپنی مٹی میں ہی رہ کے وہ سوروزگار کرے گا لیکن سسٹم نے اتنے سارے جال فیلا رکھے ہیں کہ وہ سسٹم کے آگے تھکھار جاتا ہے اور جب کچھ نہیں سوچتا تو وہ پبلک فورم میں آ کر اپنی بات کرتا ہے اور یہ کہانی ہے سوریکاند ورثوال کی جو جیرکال بلوک کے ہیں اور وہاں پر ہومسٹے کا نرمان کر رہے ہیں لیکن بجلی بھی بھاگ نے ایک سال تک انہیں بجلی کا کنیکشن نہیں دیا اور جب اچھا دھکاریوں سے شکایت کی تو ان کو ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زیادہ کا ایسٹیمٹ پکڑا دیا اب سوریکاند کرے تو کرے کیا ایسے میں انہوں نے اچھا دھکاریوں کے پاس جا کر پھر سے شکایت کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سال کے بعد ابھی تک ان کا کنیکشن نہیں لگ پائے اور ان سے کسی نے آکے کہا کہ جب تک آپ ان کو گھوس نہیں دوگے تب تک یہ آپ کا کام نہیں کریں گے اور یہیں سوریکاند نے کہا کہ بجلی کنیکشن ملے نہ ملے وہ گھوس نہیں دیں گے یہ سنگرش اب یہیں نہیں تھمرا یہ سنگرش آگے بڑھے گا اور اس سنگرش میں میں چاہتا ہوں دیو بھومی اترا کھنڈ کا ہر ناگریت جڑے کیونکہ یہ ہر کسی کی پیڑا ہے آپ سوچئے ایک بجلی کا کنیکشن اس کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار کا ایسٹیمیٹ اور ایک سال سے زیادہ کا چکل لگانا اترا کھنڈیوں کے ساتھ ایسا کیوں میرے ساتھ دیو بھومی ڈائلوگ کے منچ میں خود جڑنا ہے سوریکاند برتوال اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح وقتی ہوں گے جو بتا پائیں گے آپ کو کی ان کے ساتھ ہوا کیا پہلے تو سوریکاند جی بہت دھنیوہ دیو بھومی ڈائلوگ سے جڑنے کے لیے مجھے خوشی ہے کہ آپ نے بھی سروزگار اور ادیمتہ کے بھاو کو اپنے بھیتر لے کر آئے اور اپنی ماتی میں رہ کر ہی کچھ کام کرنے کی سوچی اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو ہومسٹے آپ بنانے جا رہے ہیں اس میں بجلی کا پورا معاملہ کیسے فسا آپ کا سر پہلے گا آپ کو بہت بہت دھنیوہد کہ آپ نے مجھے میری پیڑا وقت کرنے کے لیے سر یہ منچ دیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ سر یہ شاید صحیح کانو دکھ میری بات پہنچ جائے گی سر دراصل میں ایک ہومسٹے بنانے کی کوشش میں تھا اور اتراخند سرکار جو کی دھامی سرکار کے طرف سے جو پنڈی تین دیالو پاتھیا ہے سروزگار یوجنا کہتا ہے جو ہومسٹے یوجنا ہے میں نے سر اس کے لئے آوے دن کیا اور تیس جون دو ہزار تیس کو سر میری جو فائل تھی وہ پاس ہوئی اس کے لئے میں نے لون کے لیے بھی اپلائے کیا تھا اور سرکار سے میں سب سیڈی کی بھی مانگ کر رہا تھا کیونکہ پوری جو لاغت ہے وہ میرے لئے لگا پانا مشکل تھا اس کے لئے میں نے اپنی ہی زمین جو ہے جو پیترک سمپتی تھی اسی پر ہی ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اسی کو ہی ڈیولپ کیا جائے سر اس سے پہلے میں اپنا جو گھر کا مکان ہے جو ہمارا پیترک مکان ہے جو پیتا جی اور تاؤ جی سب لوگوں میں بٹا ہوا ہے اس کو ہم نے پہلے رینویٹ کروایا اور اس کے بعد ہم نے تیہ کیا کہ ہوں اس سے بنا رہا ہوں گے سر یہ بیگراؤن میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ میرا سنگلش دوزارکی سے شروع ہوا ہے سر اس کے بعد سر دسمبر دوزارویس میں ہم نے یہاں کوڑ دوار میں دوزارویس میں ہم نے اپنی آویدن کو سنشودیت کیا اور اس کے بعد ہم نے آویدن دوبارہ سے دو گلووارٹ کے وزڈی کنیکشن کا کر دیا اس کے بعد سر اپریل تک کوئی بات نہیں ہوئی سر بات یہی سے بگڑی اب میں نے تیرہ اپریل دوزارویس کو ایکسین ننڈیتا اگروال جی ہے میں ان کے پاس گیا پیتا جی میرے ساتھ تھے کئی چکل لگا چکے تھے میرے پیتا جی بھی اور میں بھی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو غلط بات ہے کہ آپ کا کنیکشن نہیں لگا تو انہوں نے کہا کہ ترنت ایس ڈیو روی عروڑا جی کو بلایا اور پورے معاملی کو سمجھایا کہ بھئی ان کا کنیکشن پر لگا کیوں نہیں انہوں نے ترنت اسی دن فارم بھروائیا ہم سے ایک ہزار روپے کی رسیت کٹوائی اور رسیت کٹوانے کے بعد یہ وہ کانگز ہیں ایک ہزار روپے کی رسیت کٹوائی اور اس کے ترنت بعد ہم ایک آگیا کہ آپ آویدن کر دیجئے کچھ دنوں میں آپ کا کنیکشن لگا دیں لیکن کچھ ادھیکاری سے شکایت کو لے کر ایس ڈیو روی عروڑا جی کے مل میں بہت بہت برنجش تھی تب ہی انہوں نے ایک بڑا ایسٹیمنٹ بنایا اور ایسٹیمنٹ کو کچھ اس طریقے سے بنایا کہ دو سو نبی میٹر تو انہوں نے دوری نہ اپلی جو مجھے لگتا ہے کہ ہوای دوری ہمیشہ کم ہوتی ہے دو سو ساٹھ سے اوپر نہیں ہے لیکن سرکاری جو ریپورٹ ہے اس کے مطابق دو سو نبی میٹر کی دوری اور پانچ پول لگ رہے تھے سر ایسٹیمنٹ بڑھا کر سوہ لاکھ روپے کا کر دیا گیا اور اس کا سر مجھے بل بھی آیا تو اس بل میں ایک لاکھ چوبیس ہزار آٹھ سو ستانوے روپے کا بکتان کرنے کا ہوجہ کہا گیا ایک لاکھ کتنا کتنا ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک لاکھ چوبیس ہزار آٹھ سو ستانوے سر میں نے آپ کو اس کو میسیج بھی کیا ہے اگر میں بھی سوچ رہا ہوں تو کہاں سے سوالاک روپے کا دو کلو وٹ کا کنیکشن کے لئے پیسہ لے کر آئے گا لیکن چلیے سر میں نے کہا چلو ابھی تو طورت نہیں ہے یہ تو ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا ویٹ کرتے ہیں پونجی جمع کریں گے لیکن اس بیچ سر تب بڑا تاجوب ہوتا ہے کہ حسنہ چار ہے اس پورے مامنے میں جڑا ہوا میری ہی ہس پاس کے علاقے میں مجھ سے ہی دگنی جن کی دوری مجھ سے زیادہ ہے جن کے آٹھ آٹھ پور لگے ہیں بزی کنیکشن کے جن کی آٹھ سو میٹر کا ہی وائر گئی تار گئی ہے ان کے اٹھائیس ہزار روپے میں ان کے کنیکشن لگا دیئے پھر اس کے بعد وہ کچھ چالیس ہزار میں بھی ایک دو کنیکشن اور ہوئے اور سر تاجوبالی بات میں یہ تب یہ تھی کہ جب میں وہاں گیا تو سلیتھا گرام سوا پڑتی ہے سر ہمارے پاس میں 5 کلومیٹر دوری پر وہاں پر ایک بزی کنیکشن لگایا گیا جو کی جب مطلب میرے پاس چار کمرے تیار تھے سر ان پر بس پتائی نہیں ہوئی تھی چار کمرے تیار تھے لیکن بزی بیواغ نے کنیکشن دیا نہیں مجھے لیکن ایک ایسا مقان جس پر بزی میٹر لگانے کی جگہ تک نہیں تھی اسے ایک گھوس لے کر یہ میرا آروپ ہے سر اسے گھوس لے کر اس کو بزی کنیکشن دیا گیا اور اس کا بزی کا میٹر سر پیڑ پر ٹانگ دیا گیا چیڑ کے پیڑ پر اس کے سبوت ہے سر یہ تصویر انیس اپریل کی ہے سر انیس اپریل دو سر تیز کی سر یہ دیکھیں سر اب چیڑ کے پیڑ پر کنیکشن لگایا گیا اس کی ویڈیو بھی میرے پاس نے سر میٹر ہے سر میں اس کی جانچ کروائی سر تو جانچ میں جو مجھے پتہ لگا وہ اور شوکنگ تھا سر یہ آٹھ سو میٹر کی لائن گئی ہے سر آٹھ سے دس پولیس میں لگے ہیں اٹھائیس ہزار روپے میں کنیکشن لگا اور یہ اسی دوران لگ رہا ہے جب مجھے بجھ دیو بھاگ دوڑا رہا ہے سوالاک روپے کا بل لے گا تو صاحب یہ چکر کیا ہے پھر دیکھیں میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن کانوں میں یہ بھی آئی کہ کچھ پیسے لے دے کی کام کروائی جائے میں نے کہا جب میرا نیم سنگت ہے میں ہوں اس اتراکھنڈ کی جو پنڈیت دین دیالو پاندھیا ہے یوجنا قلعہ بھارتی ہوں میں کس بات کا پیسہ دوں میں کس بات کی گوشت دوں تو صاحب اس کے بعد میں بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو ایک نیا پیسہ ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے ایک نیا پیسہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ یہی وقتی آکے آپ کے یہاں کنیکشن لگائے گا اور ہم سب اتراکھنڈیوں کو ایک بات دھیان میں رکنی ہوگی اگر ہم جوز دینا شروع کریں گے پھر ہمیں کرپشن کے خلاف آواز اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ کچھ پیسے دے کے ہم اپنا کام کرا لیں بس بات ختم ہو جائے گی جب ان کو جنتا کے ٹیکس سے پیسے سے ان کی تنفعہ ملتی ہے ان کا پریوار چلتا ہے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے انہیں نیوکتی اس لیے کیا گیا لیکن مجھے بہت شرم محسوس ہو رہی ہے کہ ہم پچھلے پانچ سال سے پچھلے پانچ سال سے ہم پردیش کے کونے کونے میں گھوم کر اترا کھنڈیوں کو جاگرو کر رہے ہیں کہ نیوکتی صاحب اپنی مٹی میں رہیے سروزگار کریے ادھمتہ کریے کچھ نیا کرنے کی سوچئے اور وہاں اس طرح کی دکتیں آ رہی ہیں بہت ہی شرمناک استطیق اور میں سمجھتا ہوں جو اچھا دکاری ہیں وہ کنڈلی مار کے نہ بیٹھے دیرہ دون میں وہ جا کر دیکھیں اور اس معاملے سے ایک بات تو اسپشت ہوئی ہے کہ اترا کھنڈی کو کس طرح سے پرتالت کیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ اس نے اچھا ادھکاریوں سے شکایت کر لیا میں آپ کو دل سے کہنا چاہتا ہوں مجھے نویڈال سے نوکری کے اوپر اور بھی ہیں میں واپس دلی انسی آ جا کے نوکری کر لوں گا لیکن سر میرا ہومستے بنے نہ بنے مجھے بزنی کا کنیکشن ملے نہ ملے لیکن یہ جو دو پھرست ادھکاری ہیں ان پر میں کاروائی کروں گا اور انہیں کم سے کم اپنے جلے سے باہر کرنے گی اوڑی کوشش کروں گا چاہے میں کورٹ تک جاؤں نہ بنے ہومستے نہ ملے بزنی کنیکشن لیکن یہ دو پھرست اچاری لوگ باہر چاہیے مجھے اس کی وجہ یہ ہے کم سے کم کسی اور کا ہومستے تو بنا بننے میں دکھت نہیں آئی میں بہت پیڑا میں ہو چکا ہوں اور ہم یہی چاہتا ہوں کہ کم سے کم سسٹم سدھر جائے باقی اور کچھ نہیں نہ ملے کنیکشن نہیں چاہیے یوج نہ ہے کچھ نہیں چاہیے لیکن سر اپنی زمین پر ہمیں اگر روزگار نہیں ملے گا اپنی زمین پر ہم ان برشت ادھکاریوں کے ملکہ ان کو گھوز دینے کے لیے ہم واپس آ رہے ہیں سر بڑا دکھ ہوتا ہے سر اس بات کو لیکن یہ بہت اچھا ہے سوریکانت کی جتن اترا خنڈی یہ بہاو لے کر آ جائے گا تھوڑا سنگر ضرور ہوگا لیکن سنگر سفل ضرور ہوگا یہ میرا آپ وشباس بانی ہے تو میں آپ کو وشباس دلاتا ہوں کہ اس معاملے کو مجھے لگتا ہے کہ دیب بھومی ڈائلوگ کے مند سے جب یہ آواز جائے گی یہ ان عدیقاریوں کے کانوں تک پہنچنی چاہیے جو جواب دیں ہیں اس کے لیے اور ایسے لوگوں کے خلاف جو ہمارے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں اور کوئی بڑا بلڈر اگر بڑی بلڈک بنا رہا ہے تو اسی کے یہاں بیٹھ کر اسی کے سارے فائل سائن کر دیتے اور ایک سامان نے اترا خنڈی اگر چھوٹی چھوٹی کوشش کرتا ہے اسے اس طرح سے دردر بھٹکاتے پریشان کرتے ہیں یہ جو استطی ہے یہی تو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے اسی تصویر کو تو بدلنے کا پریاس ہو رہا ہے کہ جو مول اترا خنڈی ہے اس آپ اس کی سبسیہ کو سننے کے بجائے آپ اس کو دوڑا رہے ہو پریشان کر رہے ہو اور کہاں جائے آپ نے بھی سوریکان مجبوری میں یہ سب باتیں آگے پہنچائی جب آپ تھگ چکے تھے سسٹم سے ہار چکے تھے بہرحال سوریکان میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا ہمت نہیں ہارنی ہے آپ کا ہومسٹے بھی بنے گا ہومسٹے بھی بہت اچھا چلے گا اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کے ہومسٹے میں میں ضرور آؤں گا تاکہ آپ کے ہومسٹے کو دیو بھومی ڈائلوگ کے منز سے پرموٹ کیا جائے اور آپ جو دیو بھومی کا آتت کا بھاو ہے اسے بھی اپنے بھی تلائیے اور یہ سب سنگر چلتے رہتے ہیں اس لئے ان سے پریشان نہیں ہونا ہے آپ کا یہ سنگر ضرور سفل ہوگا دھنے بات پبلک فورم میں اس بات کو لانے کے لئے